ایکسیدیشن آف 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 ایکس یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایتھنول ہے جب ہم اس کی آکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آتی ہے تو آکسیڈیشن اس کی ہم کس طرح سے کرتے ہیں ہم ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کانس آکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں ہم ایسیڈی فائیڈ پوٹیشیم ایسیڈی فائیڈ پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ جو ہے وہ ہم ایز آکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے جی آکسیجن جو ہے وہ ہم یہاں سے اس سے حاصل کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا نیسینٹ آکسیجن بلکہ میں اس کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس طرح سے کہ یہ ہے جی نیسینٹ آکسیجن یعنی نیولی برن جو ہے وہ آکسیجن ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایٹامیک آکسیجن ہے جو کہ فوری پروڈیوز ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ری ایٹ کر کے ہمارے پاس جو ہے وہ پرادیکٹ دے دے گا ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آئے گی جی پرائیمری الکول کے کیس میں جب ہم پرائیمری الکول کی آکسیجن کریں گے تو ہمارے پاس پرادیکٹ کچھ اس طرح سے آ جائے گی سی ایچ تھری سی ڈبل برن او اور پھر یہاں پہ آ جائے گا ایچ ٹھیک ہے جی اور پلس جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا ورٹر پلس ایچ ٹو تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ورٹر ریموو ہوا ہے اور یہاں پہ کیا آ گیا جی یہاں پہ ہمارے پاس پرادیکٹ کیا آ گیا جی ٹو کاربن ہے اور یہاں پہ الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ ہے تو ہم کہتے ہیں ایتھنل ایتھنل ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایسیٹ الڈی ہائیڈ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈیکٹ آ جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پرائیمری الکول کی جب ہم آکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پروڈیکٹ آتی ہے وہ آتی ہے جی یعنی الڈی ہائیڈ جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے اور اس کیس میں ہم اگر دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اگر آکسیڈیشن سٹیٹ کی یہاں پہ بات کریں تو یہ والا جو کاربن ہے جس کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ اٹیچ ہے اس کو میں دیفرنٹ وی میں یہاں پہ شو کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے شو کر لوں گا میں یہاں پہ ایک ہائیڈروجن یہاں پہ شو کر لوں گا اور اس طرح سے یہ بانڈ اس طرح سے شو کر لوں گا اور ایک ہائیڈروجن میں یہاں پہ اس طرح سے شو کر لوں گا تو اس کیس میں جو کاربن کی آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہے میں یہاں پہ اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو چونکہ ایک الیکٹران اس کاربن کا جو ہے وہ اس اکسین کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے اسی طرح ایک الیکٹران اس کاربن کا اس کاربن کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے اسی طرح سے اس کاربن کا ایک الیکٹران اس ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے اور اس کیس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کاربن کی نسبت تو جو شیرڈ پیار آف الیکٹران ہے وہ اکسین کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوگا جبکہ کاربن کاربن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا وہ تو سیم ہی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ہم اسی طرح یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کاربن ہائیڈوجن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کاربن کی سلائٹلی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو میں اس کو اس طرح سے شو کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ والے الیکٹران جو ہے وہ جو ہائیڈوجن کے الیکٹران ہے وہ بھی کاربن کی طرف ہی ہوں گے اور پھر اس طرح سے میں یہاں پہ شو کر لوں گا تو نارملی کاربن کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے فور ہوتی ہے اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہے ون ٹو تھری فور فائف تو فور مائنس فائف جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اکسیڈیشن سٹیٹ کیا آ جائے گی مائنس ون آ جائے گا یہاں پہ ہم لکھ لیں کہ مائنس ون تو اس کیس میں کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ مائنس ون ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کیس میں دیکھیں جب ایتھنل کی فارمیشن ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کاربن جو ہے وہ دو الیکٹران شیئر کر رہا ہے اپنے دو الیکٹران اکسیڈ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور یہ جو ہے وہ ڈبل بانڈ بن رہا ہے کاربن اکسیڈ کا اسی طرح کاربن کاربن کے ساتھ بھی دو الیکٹران شیئر ہو رہے ہیں اور ادھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن ہائیڈوجن کے ساتھ بھی دو الیکٹران شیئر ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کاربن اکسیڈ کی جو کہ الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو یہ والے بانڈ یہ والے الیکٹران اکسین کی طرف سے زیادہ اٹیکٹیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہائیڈوجن سے زیادہ ہے تو کیا ہوگا جی کہ یہ والے الیکٹران جو ہے وہ کاربن کی طرف زیادہ اٹیکٹیڈ ہوں گے میں اس کو اس طرح سے شو کر لیتا ہوں اور اس کیس میں چونکہ کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی تو سہم ہے تو میں اس کو اسی طرح لکھ لوں گا کہ اس میں تو کوئی جو ہے وہ ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ الیکٹران کاربن اپنا انڈیویجولی اسی طرح اکپائی کرے گا تو ون ٹو تھری تو نارملی کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن سٹیٹ فور ہوتی ہے ٹھیک ہے پلس فور اور ہم مائنس کریں گے اس میں سے تھری تو فور مائنس تھری ہمارے پاس انصر آ جائے گا ون اور یہاں پہ آئے گا جی پلس ون ٹھیک ہے چونکہ فور جو ہے یہ یہ والا ڈیجٹ جو ہے یہ بڑا ہے اس سے تو اس کے ساتھ پلس ہے تو ہمارے پاس کیا آ گیا جی پلس ون it means کہ اس کی اکسیڈیشن ہوئی ہے یعنی ایتھن پرائیمری الکول کی جب ہم نے اکسیڈیشن کی اور ایتھنول کی فارمیشن ہوئی تو اس کیس میں کیا ہوا جی کہ اس کی اکسیڈیشن ہوئی ہے کیوں کہ ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن کو ہم کہتے ہیں کہ انکریز ان اکسیڈیشن نمبر کہ جب اکسیڈیشن نمبر بڑھتا ہے تو it means کی اکسیڈیشن ہوتی ہے مائنس ون سے پلس ون ہو گیا آکسیڈیشن نمبر تو اس کیس میں آکسیڈیشن ہوئی ہے اسی طرح اگر ہم فردر یہاں پہ بات کریں یہاں پہ مزید بات کریں گے کہ اگر ہم ایتھنل ایتھنل کی فردر آکسیڈیشن کرتے ہیں یہاں پہ ہم تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آئے گی سی ایج تھری سی ڈبل برن او اور یہاں پہ میں لکھوں گا ایچ اور باقی ہمارے پاس ری ایکشن کنڈیشن سیم ہیں تو میں یہاں سے اس کو کاپی کر لوں گا اور میں یہاں پہ لکھ لوں گا اسی طرح سے کہ پوٹیشم ایسیڈیفائیڈ پوٹیشم ڈائی کرومیٹ کے ساتھ جب ہم اس کا ری ایکشن کروائیں گے تو سمپلی اس کیس میں کیا ہو جائے گا کہ جو ایتھنل ہے یہ کیا بن جائے گا جی ایتھنویک ایسٹ یعنی کارباغزیلیک ایسٹ کی فارمیشن ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں لکھ لوں گا او ایچ او ایچ یعنی کہ کارباغزیلیک ایسٹ کی یہاں پہ فارمیشن ہو جائے گی اسی طرح سے ہم مزید بات کریں گے اس کے بعد سیکنڈری الکول کی بات کریں گے ابھی تک ہم نے پرائمری الکول کی بات کیا تو سیکنڈری الکول کے کیس میں ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں کہ جس کاربن کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ اٹیچ ہوتا ہے یہاں پہ میں ہائیڈرکسل گروپ لکھ لیتا ہوں تو وہ کاربن فردر دو اور کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کیس میں ہم اسی طرح لکھیں گے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو لکھ لیں یا پھر ہم یہاں پہ بھی سی ایچ تھری لکھ لیتے ہیں سی ایچ تھری اور یہاں پہ ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈری الکول آ جاتی ہے اور اس کی اگر ہم نیمینگ کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ون ٹو تھری پوزیشن ٹو پہ ہائیڈرکسل گروپ یعنی الکولک فنکشنل گروپ موجود ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹو پروپینول پی آر او پی آن ٹو پروپینول تو اس کی جب ہم آکسیڈیشن کرتے ہیں وہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ رییکشن کنڈیشن ہیں یعنی ہم ایسیڈیفائیڈ پوٹیشن ڈائی کرومیٹ یہاں پہ یوز کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا پرادیکٹ آ جائے گی اس کیس میں جو ہے وہ یہاں سے وارٹر ریمو ہو جائے گا اور جو ہے ہمارے پاس پرادیکٹ کچھ اس طرح سے آ جائے گی سی ایچ تھری سی ڈبل برن او سی ڈبل برن او سی ایچ تھری اسی طرح سے اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ لکھ لیں گے پلس ایچ ٹو او تو میں وارٹر جو ہے وہ ادھر نیچے لکھ لیتا ہوں کہ وارٹر یہاں سے ریمو ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی اگر ہم اکسیڈیشن سٹیٹ کی بات کریں تو اس کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے ہم یہاں پہ ابھی پتہ کر لیتے ہیں چونکہ کاربن کاربن کی تو کاربن کاربن کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی ہے وہ تو سیمی ہے تو یہ والا الیکٹران جو ہے وہ کاربن سنگلی اوکوپائٹ کرے گا اس کیس میں اکسیڈیشن کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نہیں شو کریں گے اس الیکٹران کو جو کہ یہ اکسیڈ کی طرف زیادہ اٹیکٹڈ ہوگا اس کیس میں جو ہے وہ ہائیڈروجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہے تو وہ الیکٹران کاربن کی طرف زیادہ اٹیکٹڈ ہوگا تو ہم اس کو اسی طرح سے شو کر لیں گے اور ہم اس طرح سے یہاں پہ شو کر لیتے ہیں کہ یہ الیکٹران ابھی اس طرح سے موجود ہیں اوورال ہم دیکھیں تو کاربن کی نارملی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی 4 ہوتی ہے پلس 4 ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور اس کیس میں کیا جی 1 2 3 4 تو پلس 4 مائنس 4 is equal to 0 تو یہاں پہ کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ 0 ہے اس کیس میں اگر ہم دیکھیں جب یہ پروپینون کی فارمیشن ہوئی ہے یعنی کرٹونیک فنکشنل گروپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کاربن کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن اکسیڈیشن جو ہے وہ ڈبل برنڈ ہے تو اس میں دو الیکٹران کاربن شیئر کر رہا ہے اکسیڈ کے ساتھ جو کہ اکسیڈ کی طرف زیادہ اٹیکٹڈ ہوں گے تو کاربن کاربن کی تو الیکٹر نیگٹوٹی سیم یہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے شو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح سے کچھ سیچویشن آ جائے گی نارملی کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ 4 ہوتی ہے تو 4-2 is equal to plus 2 تو اس کیس میں بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ اکسیڈیشن ہو رہی ہے یعنی 4 میں سے 2- کی تو پلس 2 ہمارے پاس آ گیا یعنی increase in oxidation state ہوئی اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اکسیڈیشن ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ترشری الکول کے ساتھ ہم اگر reaction کروائیں تو ہمارے پاس کیا reaction جو ہے وہ product آتی ہے تو ترشری الکول میں یہاں پہ لکھ لوں گا یعنی جس کاربن کے ساتھ hydroxyl group attach ہے وہ آگے further جو ہے مزید جو ہے وہ تین اور کاربن کے ساتھ جو ہے وہ attach ہوگا directly attach ہوگا جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے CH3 اور اس کی اگر ہم naming کریں تو ہم اس طرح سے لکھیں گے پہلے ہم longest chain select کریں گے جس میں hydroxyl group موجود ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھ لیں گے یعنی یہاں پہ کتنے کاربن ہے total longest continuous carbon chain میں 1,2,3 اور ایک جو ہے وہ یہاں پہ substituent methyl group آ جاتا ہے تو position 2 پہ methyl group ہے تو ہم لکھیں گے 2 methyl 2 methyl 2 propanol تو جب ہم اس کا reaction کرواتے ہیں اس کیس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ reaction جو ہے اس کیس میں جو product آتی ہے ہمارے پاس different آتی ہے یعنی وہ والی product نہیں آتی یعنی جیسے کیٹون ہمارے پاس prepare ہو گیا تھا secondary alcohol کے کیس میں اور ہم نے یہاں پہ اس کی oxidation state جب دیکھی تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کی oxidation state increase ہوئی ہے تو اس کیس میں oxidation نہیں ہوگی tertiary alcohol are resistant to oxidation یہ oxidation شور نہیں کرتے اس کیس میں ہمارے پاس eliminated product آ جاتا ہے CH2 double bond CH2 double bond C اسی طرح ہم یہاں پہ لکھ لیں گے CH3 اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے CH3 plus water یہ ہمارے پاس product آ جائے گی اس کا نام ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ double bond ہے تو جو longest chain ہوگی وہ یہ ہوگی جس میں double bond ہے اور position two پہ جو ہے methyl group ہے تو ہم لکھ لیں گے two methyl propene اور ساتھ ہی water یہاں سے remove ہو گیا ہے تو یہاں سے کیا ہوا basically elimination ہوئی water کا ایک molecule ادھر سے eliminate ہو گیا اور یہاں پہ carbon carbon جو ہے double bond آ گیا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ show کیا ہے اس طرح سے primary secondary اور tertiary alcohol کی ہم نے بات کی کہ جب ہم ان کی oxidation کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا product آتی ہے اس کے علاوہ میں ایک diagram آپ کو یہاں پہ show کر لیتا ہوں کہ جس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ reaction ہوتا ہے تو جو primary alcohol ہیں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو potassium dichromate ہے اس کا جو color ہے وہ orange color ہوتا ہے ٹھیک ہے تو primary alcohol جو ہے جب ان کی oxidation ہوگی تو یہ اس کا color green ہو جائے گا اسی طرح secondary alcohol کی جب oxidation ہوگی تو ان کا color جو ہے وہ orange color سے جو ہے اس کا color change ہوگی green ہو جائے گا مگر tertiary alcohol کے ساتھ جب ہم اس کا reaction کروائیں گے potassium dichromate کا تو اس کا color orange سے جو ہے وہ change نہیں ہوگا بالکل اسی طرح سے رہے گا تو اس طرح سے ہم differentiate کر سکتے ہیں primary alcohol primary secondary اور tertiary alcohol کو تو اس طرح سے آج ہم نے discuss کیا oxidation of alcohol کو ترجمة نانسي قنقر